اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوف سب بہت اچھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے خیر و آفیت والی زندگی دے آپ سب جہاں بھی ہیں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی انٹرسٹنگ سی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن چیز بوٹی بناوں گی یہاں پر اس کے لئے میں نے بونلیس چکن لے لیا ہے آدھا کیلو اور میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے کوٹی لال میچ ہے زیرہ ہے نمک ہے ہلدی ایر ہوم میٹ گرم مسالہ لیا ہے میں نے یہاں پر تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگوں نے لے رہا ہے میں نے ہاف ہاف ٹی سپون لے لیا ہے نمک اور ہلدی کا باقی میں نے آدھا آدھا کھانے کے چمچ باقی مسالے لیا ہے فادرک لہسن میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے اور یہاں چھوٹی پیالے سے میں پاس دہی ہے یہ موسٹ انگریڈینٹ ایمپورٹنٹ ہے تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی ڈالنا ہے اب اچھی طرح سے ان مسالوں کو ہم نے دہی کے ساتھ مکس کر لینا ہے اب آپ کے پاس ٹائم ہو تو چکن کو لازمی میرینیٹ کیجئے گا ٹائم نہیں ہو تو آپ لوگ ساتھ ساتھ بھی اسے بنا سکتے ہیں کیونکہ چکن کے پیسیز جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں تو زیادہ مشکل نہیں ہوگی اسے پکانے میں تو میں پاس ٹائم ہے تو میں نے یہاں پر 5 سے 10 منٹ کے لیے اس کو بس رکھا ہے بہت دیر کے لیے میرینیٹ نہیں کیا تھا اب یہاں پر ایک پین لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ میں یہاں پر اوائل ڈال رہی ہوں دو کھانے کے چمچ ہی آپ لوگوں نے اوائل ڈالنا ہے بہت زیادہ اوائل کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ آگے ہم نے اور بھی اوائل یا بٹر کا یوز کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے میرینیٹڈ چکن جو ہے اس طرح سے اوائل میں ڈال کے ان کو ہلکا سامنے مکس کرنا ہے اور کور کر کے آپ لوگوں نے اسے اسی طرح سے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہ اچھی طرح سے گل جائیں گے یہ فلیم آپ لوگوں نے میریم ٹو ہائی ہی رکھنا ہے کیونکہ چکن کے پیسل جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ دیر کے بعد میں اسے کھول رہی ہوں تو یہاں پر جو دہی کا پانی ہے وہ تقریباً سارا یہاں پر نکل چکا ہے اب ہم نے اس کو ڈرائے کرنا ہے ایک دفعہ آپ لوگ اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے اسے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تاکہ چکن جو ہے اچھی طرح سے گل جائے اور اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جائے تو میں نے یہاں پر اسے دوسرے چولے میں ٹراسفر کر دیا ہے اب یہاں پر ہم نے جلدی سے یہ دونوں کام ہو جائیں گے ریسپی بہت مزیدار بنی تھی آپ لوگ ایک دفعہ لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں لازمی فیڈ بیک دیجئے گا تو یہاں پر میں نے وائٹ ساوس کے لیے دوسرے پین لے لیا ہے اب یہاں دو کھانے کی چمچ میرے پاس بٹر ہے کالی میچ ہے کٹی بھی لال میچ اور نمک ہے تو آپ لوگ کے پاس بٹر ہو تو صحیح ہے اگر آپ لوگ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں پر اوائل کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر بٹر تھا تو میں نے بٹر کا یوز کیا ہے تو ایک کھانے کی چمچ یہاں پر آپ نے میدہ لے لینا ہے میدے کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور یہاں پر بٹر کے ساتھ ہی ہم نے میدے کو تھوڑا سا بھون لینا ہے جب اس کی خوشبو اچھی سے آ جائے اس کے بعد ہی ہم یہاں پر چاہے تو تھنڈا بھی ڈال لیں چھوٹی پیالی سے میں نے دودھ ڈال لیا ہے میں نے اچھی طرح سے یہاں پر مکس کر لیں کوٹیوی لال میچھے ہاف ٹی سپون کوٹیوی کالی میچھے ہاف ٹی سپون اور یہاں پر تھوڑا سا نمک ڈالا ہے بہت زیادہ نمک نہیں کیونکہ جو ہم نے بٹر کا یوز کیا ہے اس میں بھی تھوڑا نمک ہوتا ہے آپ لوگوں نے نمک اپنے حساب سے ہی ڈالنا ہے اب یہاں پر وائٹ سوز بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر میں نے چیز موزریلا چیز دونوں چیزیں لی ہیں تھوڑا سا یہاں پر چیز ایڈ کروں گی اور اچھی طرح ان کو مکس کر دوں گی بہت مزیدار یہ ریسپی بنی تھی آپ لوگ ایک دفعہ لازمی ٹرائے کیجئے گا مشکل نہیں ہے یہ ریسپی کھانے میں بہت زیادہ مزید آیا تھا تو ابھی میرے موہ میں پھر سے پانی آ رہا ہے وائٹ سوور کرتے ہوئے تو دیکھیں یہاں پر چکن کا جتنا بھی پانی تھا وہ درائے ہو گیا اب ہم نے یہاں پر وائٹ سوز جو ریڈی کیا ہے اس کو اسی طرح چکن کے اوپر ہم نے ڈال لینا ہے سارے سوز کو آپ لوگ نے اچھی طرح سے میکس کر کے ڈال لینا ہے ویسے تو اس ریسپی کو ہم نے چپمت سے ہی کھایا تھا بینا کسی روٹی یا چپاتی کے ساتھ تو ہم نے ایسے ہی اس کو کھایا تھا آپ لوگ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں جتنے بھی چیز میں نے لیے تھے اچھی طرح سے بھر بھر کر میں نے چیز ڈال دیا ہے کونٹیٹی آپ نے حساب سے کم زیادہ جیسے کھانا پسند کرتے ہیں ویسے ڈال لیجیے گا اب تھوڑے سے میں نے یہاں پر کوٹی ہوئی لال میچ کو سپرنکل کیا ہے اور یہاں پر اوری گینو ڈال رہی ہوں آپ لوگ کے پاس ہرہ دھنیا ہو فریش تو آپ لوگ تھوڑا سا وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس ابھی ہرہ دھنیا نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا پانچ منٹ کے لیے یہاں پر کور کر کے چھوڑ دیا ہے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں کیا دیکھنے میں مزہ آرہا اگرم میں پانی آگیا ہے تو یہ ریسپی بہت مزیدار ہونے والی ہے آپ لوگ پرائز ضرور کیجئے گا تو یہاں پر میں اسی طرح سے ہی سرف کر دوں گی کیونکہ یہ گرم بہت زیادہ ہے پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دکھ جیگا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ریسپی پسند آئی تو پلیس شیئر ضرور کیجئے گا بہت جلد آؤں گی ایک اور بہت مزہدار سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ